اسلام علیکم کیسے ہو ساکت ٹک ٹاکو خیریہ سے ہو اچھا آج بناتے ہیں سویہ بین کے دودھ کیسے نکالتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سویہ بین کو پوری رات پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اس کا پرانا پانی وہ کسی پودے وغیرہ میں آپ ڈال دی اور اس کا دودھ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جوسر میں سے ڈال کر آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے پانی ڈالنا ہے آپ نے اور ایک بھرطن آپ نے رکھنا ہے ساتھ میں جس میں آپ نے اس کو پھر چھان کر وہ کرنا ہے یہ کپڑا ہونا چاہیے بھاریک کپڑا جو دبل آپ اس کو کریں گی تاکہ اس کا دودھ اچھے سے نکلے تو میں یہ جوسر میں ڈال کر اس کا میں جوس نکالتی ہوں یعنی اچھے سے اس کا بلینڈ کر لیتی ہوں اس کو اور پھر میں آپ لوگوں بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے پکا کر اور کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور بینیفیٹس بھی اس کے میں بتاؤں گے آپ لوگوں کو کہ کن لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے اچھا اب میں نے اسے جوسر میں ڈال کر اتنا پیس لیا تھا کہ آپ دیکھیں اس کو جتنا زیادہ پیس سکتے ہیں آپ پیس اس کو آہستہ آہستہ اس کو آپ نے چھاننا ہے اور اس کو اتنا چھانے کہ جو اگر اس میں موٹے موٹے ذرہ دوبارہ نظر آئے تو آپ دوبارہ اس کو جوسر میں ڈال کر دوبارہ پانی ڈال کر آپ اس کو اسی طرح سے ہی میش کرنا ہے یعنی جتنا بار کر سکتے ہیں ایک ہی بار میں ابھی آپ سے ہو سکے گا یہ جھاگ اس کا بن رہا ہے اس کے کوئی فکر نہیں کریں تو اس کو اب میں ڈالتی جاؤں گی اور آہستہ آہستہ اس کو میں سارا چھان کے میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ اس کو پھر بوائل کرنے کا طریقہ کیا ہے اب یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے اس کا دوبارہ نکال دیتا ہے اس کو ابھی بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو بوائل کر لیں گے یہ بھی جھاگ بھی بنیں گے اس کا لیکن آپ نے اس کو بوائل کر کے پھر اس کو آپ نے استعمال میں لانا ہے اچھا اس میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے آپ اس میں کچھ الہچی ڈال دیں الہچی وغیرہ ڈال دیں گے تو آپ کو یہ کہ اس کی سمیل اتنا پتہ نہیں چلے گی اور بچے بھی پی سکتے ہیں بڑے بھی پی سکتے ہیں اچھا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ حاملہ عورتوں کو سویابین کا دودھ سویابین کی بننی چیز کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اس کے کچھ ریزنز بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے موڈ اس وقت چینج ہوتا تو بہتر ہے کہ سویابین کا یہ نہیں کرے بینفیٹ سب لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں اس میں پروٹین ہے اور اس میں ویٹامینز بھی ہیں اور خاص کر بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے جو اولڈ ایج کے بزرگ ہیں اچھا ہے عورت ہو یا مرد ہو ان کے لیے زبردست چیز ہے اور اس میں چمچ آپ نے چلاتے چاہنا ہے اچھا ٹوفو بھی اسی طرح سے بنتا ہے جیسے دودھ کو ابھی آپ جب دودھ کو پھارتے ہیں تو چیز بناتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے جب یہ نیم گرم ہو جاتا ہے ایک دفعہ بوائل کر کے جب نیم گرم ہوگا تب آپ اس میں لیمو یا سرکہ ڈال کر آپ اس کو پھار لیں پھر اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی ململ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے اس کا پانی نکل جائے تو یہ ٹوفو بن جاتا ہے ابھی ہم صرف ملک بنا رہے ہیں تو پروسیجر آپ لوگوں کو بہت پتہ چل گیا کہ اس کا یہی وہ ہے ہڈیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے جن کا حازمہ صحیح نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے جن کا فیٹی لیور ہے فیٹی لیور والے جو ہوتے ہیں ان کو سویا کا جو اس کا آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں سویا اس کا اچھار بھی بنتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے ہی استعمال کیا کریں دودھ اس کا پیئیں دودھ وہ کر دیں تو ٹھیک ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں میں اسے اُبال کر کھڑا کر کے پھر پیوں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسی طرح سے بنانا ہے